جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکبر عرض کر رہا ہوں یہ ایک اوپن لیٹر جو ہے وہ آیا ہے اس کے بالے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اور جو ہے چونکہ میرا یہ کچھ ٹائم تھا میرے پاس اس وقت تمانے کا مندیس پہ دس پندرہ منٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کر دوں جی یہ لگتا ہے کہ خواتین نے امریکہ سے یہ شروع ہوا ہے اور اس میں بعد میں سگریٹوریز جو ہیں وہ کینیڈا سے بھی لوگوں نے دسخت کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت جگہ سے دسخت ہوئے ہیں اور یہ پتہ نہیں خات بھیجا کہ نہیں بھیجا مگر میں نے اس میں سے جو ناموں کی فہرست ہے اس کے اندر سے چار پانچ نام رینڈم لی بنکوور سے سیلیکون ویلی سے کالیفورنیا سے چیک کیے ہیں وہ سارے ویلیڈ ہیں اور سب پروفیشنل اور پڑے لکھے لوگوں کے نام ہیں خواتین کے مردوں کے اس کے اندر تو یہ ویلیڈ خات ہے اب اس کے اندر جو کنسرن ریز کیے گئے ہیں وہ اگزیکلی وہی ہیں جس طرح ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اصل میں نظام اور مرزا مسرور کٹیلے میں ہیں نظا کی کمپلینٹ ہے کہ نہیں ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ آتھارٹیز کے پاس ہے پر اصل جو لوگ ویسٹ میں ہیں وہ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ میں سوالوں کی آپ کو نا ان کو تین گروپس میں ہیں ان کے آپ کو میں لسٹ دیتا ہوں اور یہ ہر اکل مند بندہ ہر پڑا لکھا بندہ اور جو پڑا لکھا نہیں بھی ہے اس کے بچے ہیں جس کی بہنیں بیٹیاں ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس واقعہ کے پیچھے اب جو ہے مسائل ہیں یہ ایک دن سامنے آنے ہی آنے تھے یہ ہم نے پنرہ سار پہلے کہا تھا کہ یہ سوال ہوں گے جب تک آپ اپنا فقہ صحیح نہیں کرتے تو سوال نمبر ایک ان کا یہ ہے کہ آفیشل انٹرپیٹیشن کیا ہے وہ انہوں نے ایک صفہ بھی نکال دیا ہے وہ حارس کا جو حارس زفر نے جو بیان دیا ہوا تھا کہ ریپ کے لیے نہیں ہوتے اس کا انہوں نے لنک دیا ہے آرکائیو میں سے انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے اتار دیا بکھلائے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ قرآن حدیث سنت کی میں آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے ریپ اور سیکشورل عبیوز کا سٹینڈرڈ کیا ہے فقہ کیا ہے آپ کا آپ کا اصول کیا ہے بیسٹ آف لکھ جی بڑی آپ کو بڑی دیر بعد آیا ہے پہلے پوچھ دے پہلے پوچھتے پچاس سال پہلے بیس سال پہلے پوچھتے کہ نبی کون ہوتا ہے اور نبی کا وہ کیا ہوتا ہے اور خلیفہ کون ہوتا ہے وہ تو آپ نے پوچھا نہیں ان کو فری پاس دے دیا یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے آج جب اپنے بچوں پر بہنوں پر بات آئی ہے تو ہوش آیا ہے ایم جو کو ہوش آیا ہے کام آیا ہے کہ ان کے پاس کچھ لکھاوی پالیسی نہیں ہے ان کی کچھ لکھی ہوئی تھیالوجی نہیں ہے ان کے لکھاوی عقائد کہیں نہیں ہے یہ آپ اس طرح کی دس اپلیکیشن اور لیا ہیں جے جے لکھ کے دے دیں آپ کو تو اس طرح ہوگا جس طرح وہ چاند گرہن سورج گرہن والی ہے نا پیشگوئی انہونی بات ہے کہ یہ آپ کو کچھ لکھ کے دے دیں چونکہ ان کے پاس فقہ ہی نہیں ہے مفتی نہیں ہے فقی ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے دیوالی ہیں دیوالیا ایک کام شروع ہوگا تھا فقہ ایم جیہ پہ وہ بیچ میں ٹن 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 کر کے فینش ہو گیا اس لیے تو یہ مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے اپنا کچھ ہوتا تو یہ جان چھوڑ دیتے ہیں مسلمانوں کی بڑے دیر سے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اب اس پہ سٹک رہنا ہے اس پہ جو ہیں وہ اڑے رہے ہیں جب تک یہ آپ کو نہیں دیتے اس کی لکھا ہوا ریٹن نہیں دیتے انٹرپٹیشن واضح ہے what is the ahmedia مسلم کمیونٹی official Islamic interpretation ان کی کوئی کسی چیز کی official interpretation نہیں ہے best of luck اب آپ نے یہ یقین آگیا نا کہ کسی چیز کی انٹرپٹیشن نہیں ہر چیز گول چندہ گول نہیں ہے وہ آپ کو لکھے ہوئے ہر چیز مل جائے گی اس کے حصول اس کے ہر چیز نہیں ہے باقی ہر چیز گول ہے تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ان کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ جماعت جو لکھ کے کبھی نہیں دیتی آج تو آپ کو سلپے سروں پر مسئیمت پڑی ہے اپنی بچیوں کا بچوں کا بیٹوں کا ان کا خیال آیا تو آپ نے یہ سوال کیا اب اس سوال پر اڑے رہنا ہے اگر حمد ہے اگر آپ واقعی educated پڑے لکھے لوگ ہیں تو آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں اب جو ہماری کمیونٹی میں اطفال وغیرہ یا جو حاصلات وغیرہ جاتی ہیں کمیونٹی کے پروگرام میں جو ان کا خیال رکھتی ہے ان کے لیے کوئی سکریننگ ٹریننگ ہے اب یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہے اور ہمارے پاکستان وغیرہ میں بھی ہے جس بندے کی ذرا سی reputation غلط ہوتی ہے اس کو یا جس کا record غلط ہوتا ہے جو اس کی جو ہے وہ psychological screening ہوتی ہے اس کو وہ بچوں کے نظیق نہیں آنے دیتے یہ ایک fact ہے اور وہ جماعت کا اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے جماعت میں تو جو عددار ہے وہ تو جان کی اپنی duty وہاں لگوائے گا جو abuser ہے وہ تو جان کی اپنی duty وہاں پر لگوائے گا جہاں پر بچے ہوں گے تو اب جب تک آپ کو جب تک آپ کو یہ guarantee نہ دیں اور یہ پروگرام نہ بتائیں کہ ہم کیسے wetting کرتے ہیں یہ کہیں گے جی جماعتی احمدی الحمدلہ ہم شہرے نیک لوگ ہیں ہم میں سے کوئی child abusion نہیں ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو یہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے محترمہ یہ ایک typical امجیوں کا جواب ہے اب وہ پردہ چاک ہو گیا اب دیکھا ہے کہ abuse باقی انسانوں کی طرح یعنی کہ ان کو اب فرشتوں سے نکال کر وہ جو شیر اب مجھے یاد آ رہا ہے کاش کوئی انسان میرا وہ فرشتوں کے لکھے پہ کاش کوئی انسان میرا دمیں تحریر ہوتا اب یہ کہ یہ آج تک فرشتیں بنتے آئیں ہیں اب یہ انسانوں کے میار پر پرکھے جائیں گے اور وہاں آکے یہ ناکام ہوں گے چونکہ انسانیت ان میں ہائی نہیں ہے یہی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اب یہ آپ نے ان کو کٹیلے میں لاکے کھڑک کیا ہے کہ جواب تو دو جواب ان سے نہیں بننا یہ دو صفحے کی تحریری پالیسی نہیں لکھ سکتے کیونکہ کانون سے ڈھرتے ہیں اور ان میں کوئی حوصلہ ماند ایسا ہے نہیں جس کو کانون کا اتنا گہرا علم ہو دو چار لوگ ہیں اگر وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں دو چار وکیل انگلینڈ میں ایک دو پاکستان میں ہیں بس جن کا کہ اتنی گہرا علم ہے کہ وہ پالیسی لکھ کے دے سکتے ہیں پر کیا آج یہ اس کی پالیسی لکھوائیں گے اب یہ دیکھتے رہیں اب یہ اس کا تو بی سپرویویر چائل بھی ایسیو کمیوریٹی بڑھان شورنس دیرہ سیفگار جن پیس پرٹیک دیر مینور چائل شورنس چائیے دیر انفرمیشن دیر کرتیکل ایمی دی پیرنٹ اندرسٹین گف ہاو کمیوریٹی لیڈرشی بیو ایسیو چائل سیفٹی انہ انہوں پروائی کھوئی نہیں تو اڈے بچے انہوں دے بچے بڑے سکول لنچ پڑھ دینے بڑے سکول پڑھ دینے انسان نہیں ہے یہ خاندانی کاروبار ہے یہ بڑے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس کا جواب دے مگر اگر جواب نہ ملا اور آپ نے یہ جماعت میں نے اپنے رشتہ داروں کو خط لکھا اس پر میں نے یہ لکھا یہ آپ کے بعد دو چوئیس ہیں یا تو لالکار ہیں اگر جماعت جواب نہیں دیتی تو چھوڑ دیں یا اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں آپ کے پوتے پوتیاں پڑ پوتیاں کس نمبر تین کیا جماعت کی انٹرنل پالیسی سیف گارڈ ہے سیکشوال ابیوز کے بارے میں جن فی افتحصال کے بارے میں جو کہ پولیس اور جو کہ فوجداری قوانین ہیں ان کے ساتھ ساتھ پیریلل ان کے متوازی چلتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے مسئلوں کا کیا اصول لیکن ایسے مسئلے ہوں تو ان کو لاؤ انفورسمنٹ میں قانون میں دیا جائے اور یہ قوانین کیسے ہیں اگر کوئی عوضہ دار ہو یا نہ ہو اور یہ سوال نیچرل ہے یہ سوال آنے چاہیے پر ابھی تک نہیں ہماری ترمیت میں نہیں اچھی ہے ہم فرشتے ہیں ہم فرشتے حمالے میں یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں تو ہم کیوں سوچیں اب سوچ نہ پڑے گا اور یہ پھر آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک یہ پالیسیز کلیر نہ کریں آپ ہر ایک کو یہ کہیں کہ لاؤ انفورسمنٹ کے پاس جاؤ اور سارے ویسٹرن کنٹریز میں کرمینل کیس پاکستان میں سٹیٹ پرسو نہیں کرتی انلس کہ کوئی اور پرسو کرنے والا نہ ہو وہاں پہ آپ کرمینل کیس کو جھرگے میں وڈیرے مل کے بیٹھ کے کام کر سکتے پھر ویسٹرن کنٹریز میں کرمینل کیس کو آپ نہیں روک سکتے پھر آگے یہ فرماتی ہیں چلو لوگوں کے ساتھ اسی سال کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا خواہ وہ مرد کی عزت ہو خواہ عورت کی ہو خواہ وہ جنس عزت ہو خواہ وہ اپنی برادری کی عزت ہو انہوں نے لوگوں کو برادری میں بھی بدنام کر کے بلیک لسٹ کر کی ان کو زلیل و خواہ کر کے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے جن کا نہ فیوچر ہے نہ ان کے سوشل تعلقات ہیں نہ وہ رہنے دی اور نہ وہ جماعت چھوڑ سکتے ہیں چونکہ انہوں نے چھوڑنا بھی ان کے لیے مذیر کھار لیا شکر ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے آم بی وڈ گریٹلی اپریشیئی ایکسیپٹ آنسر سٹو دیس سری کو سٹو دیس فارو انگ فارم ریٹن رسپونس لکھا جواب چاہیے جو کہ سب کے ساتھ شیئر کیا جا سکے یا سٹیٹمنٹ پبلش کی جائے آفیشل کومیونٹی آل اسلام اور پر یا ایمیل آجائے یا خطبہ مرزا مسئول کر دیں یہ انہوں نے جواب چاہے ہیں ان میں سے ایک اگین بیسٹ آف لکھ بیخ دی رہو آپ بھی دیکھتے رہو ہم بھی دیکھتے دیں گے بیسٹ آف لکھ آپ کے سوال کبال کے اور اگر جواب نہ ملا تو پھر بیٹھ گئے تو اپنے آئندہ نسلوں کو اس آگ میں دھکے لیا پیراگراف یہ ہے کہ ہمیں پتہ کہ جماعت کی ساتھ زیادتی ہوتی ہے کئی جگہ وہ بھی وقت ظاہر کرے گا ایک دن کے یہ زیادتی جو ہوتی ہے ان کی پرسیکیوشن جو کہتی ہے جن کی اپنے کرتوط ہیں جو آگا خانی ہیں جو باقی بورے ہیں وہ چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں یہ پنگے لیتی ہیں مسلمانوں سے چونکہ ان کی لوگ تو ڈھرتی ہیں ان کو کچھ کہتے ہوئے پاکستان وغیرہ میں مگر ایروں نے آگے یہ فرمایا کہ اسلام ایک مطلب ہے جو فریڈم آف کانشنس ان سپیچ اور آلسا وان در انکرچیز دا پرسیوٹ آف نیون ہالیج یہاں میں کومنٹ دیتا جاؤں میری ویڈیو دیکھیں جہاں میں نے لکھا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق پامال کھرنے والے ہیں اس وقت بڑی مخالفت ہوئی تھی میری دو دار چھے میں ساتھ میں میں نے لکھا تھا کہ یہ تو خواتین کے حقوق کے غاسب ہے اور یہ جو لجنہ اماؤلہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ صرف ایک کور اپ ہے یہ ایک کلب ہے اس کا جماعت کی مین تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی مسلمان تنظیموں کی جو سنٹرل کمیٹی میں عورتیں ہیں اور یہ مشہور کیا کرتی ہیں جہاں بھی دیکھیں ہر جہاں پہ خطبہ دیں گے ہم باقیوں سے فرق ہیں ہم پیس کے ایڈوکیٹ ہیں اور ہم انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق علمبردار ہیں یہ مارکٹنگ ہے ان کی خدا کا خوف کریں کوئی مسلمان کمیٹی ایسی نہیں ہے جو عورتوں میں آپ سے آگے نہ ہو جماعت اسلامی پاکستان میں اس کی بھی سنٹرل کمیٹی پہ عورتیں ہیں جو فلی امپاولڈ ہیں لجنہ اماؤلہ کی طرح ان کو وہ جو ٹرین کھڑے لین ہوتی ہے یہ کھڑے لین والیاں نہیں ہیں یہاں پہ تو انگرین اور پاکستان اور یہ ساری کینیڈا اور یو ایس میں تو عورتیں جو ہیں وہ اپنی نیشنل تنظیموں کی پریزیڈنٹ رہی ہیں تو یہ ہے کہ اب آپ کو یہ سوال ذہن میں آئے جو ہم پندرہ سال سے آپ لوگوں سے گلیاں سن رہے ہیں یہ سوال ریز کرنے پہ کہتی ہے نا پھر آپ کو ہوش آتی ہے آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو آیا ہی ظلم کو بٹانے کیلئے تھا ظالمین جو ہیں وہ سب سے برے لوگ ہیں اس دنیا میں نمازِ روزہ عبادات اپنی جگہ مگر ظلم کے خلاف انصاف کے خلاف آج یہ ڈراما دیکھ لیں ترکوں کا ارتغر وغیرہ کا آپ یہ بنو امیہ کو دیکھ لیں بنو اباسیہ کو دیکھ لیں اہل تشریع کی حکومتیں دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں جب یہ شاہ کو انہوں نے برطرف کی ہے کہ ظلم کو مٹانے ظلم کو مٹانے یہ ظلم کو مٹانے تو وہ ہے کہ یہ یہ تو ایک دکیہ نصی تو سامنے اپیرنٹ ہو کے آگئے ہیں اب اگر آپ میں ہمت ہے اگر آپ میں ہمت ہے تو اب اس کو ریکنائز کریں اگر جواب نہیں آتا تو اس پر پھر ایکشن لیں یہ سارے پروفیشنل لوگ ہیں میں نے دس بارہ پروفائل ان میں سے چیک کی ہیں ان کی اب میں نام پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کا کوئی ہو ملنے والا تو وہ ان سے رابطہ کر کے ان کو پکا کرے تو وہ نام چکے لکھے ہوئے ہیں اس نے پڑھ کے رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سابرینہ سحیل سیلیکون ویلی کالیفورنیا مناہل خان نوردن ورجینیا انسل خان سیرور سپرنگ میری لینڈ فائزہ احمد سیلیکون ویلی کالیفورنیا محرون اصاب ملک زبیر سیلیکون ویلی عدل ملک عدل ملک سیلیکون ویلی آئیم ملک نیو یورک سیٹی منائل بٹی میری لینڈ رابیہ وڈائچ اند ایمپائر نور ملک سیلیکون ویلی نورل این ملک ہیستن سایرہ احمد نوردن ورجینیا سو بیا خان نیو جرسی تینیا وارحون سنٹرل ورجینیا زویا ملک سنٹرل ورجینیا ہینا ملک نوردن ورجینیا ہینا لطیف پوٹو میک ہیرا اقبال ووڈ بریج ورجینیا انم قریشی سیلیک سپرنگ میری لینڈ ہینا احمد نوردن ورجینیا نویرہ حق سی بی اے سائرہ سوسن حق حید یوکے ساہر قریشی سیلیک سپرنگ میری لینڈ خالدہ قریشی سیلیک سپرنگ میری لینڈ ماری احمد یویس اے ورجینیا تاہرہ احمد یویس اے ورجینیا سیدہ فہیلا احمد نوردن ورجینیا سندلینہ ستار سیلیکون ویلی فریال سید میلٹن کینز یوکے سبا ملک سیلیکون ویلی علی مختوم سینٹرل نوی جرسی محمد خان نوردن ورجینیا حاشم خرم سینٹرل جرسی عثمان لبید احمد پیس ویلیج ایسٹ اظہار خان ایبادین زین چودری ویس مللن ویسٹ آسین زبیر سیلیکون ویلی مناحل منحاس ڈالس آدل ہمائیوں آسٹن ٹیکسس فاطمہ رحمان فتینا رحمان ڈالس محمد علی الہی بنگمٹن یہ نیو یورک میں ہیں مناحل باجوا ڈالس ٹیکسس سہر کوریشی سیلیکون ویلی کالیفورنیا بشیر شاہ بے پوائنٹ کالیفورنیا تصنیم خان ساؤت ہاؤ یوکے احمد اشرف فرانکفرٹ جرمنی منصور اڈار نوردن وزینیا ٹی خلد یا خالد یورک فوزان امیر ملک برامٹن فلاورٹن فلاورٹاون کدسیہ امتلہی وربریج نورت یہ پچاس ہوگئے وربریج اور آگے ایمہ پراچا اوکویل انٹاریو بشیر احمد قریشی سیلیکون ویلی کالیفورنیا فاطمہ خالد پراچا اوکویل کینیڈا ملک نوردن وزینیا روحما ملک ملی پتاس یہ بھی کالیفورنیا میں میرا خلد علی شہداد ملک سینہودے کالیفورنیا سمیرہ ملک نوردن وزینیا زیند امبر ملک سینٹر وزینیا رحمان ملک ملی پتاس جماعت مہم ملک سینٹر وزینیا امیرہ احمد انوارڈا پتہ نہیں کیا انیکہ شاد انوارڈن وزینیا ساری انیکہ شاد میپل یہ میں خلد ہے انٹاریو کینیڈا فہر جتوئی سیلیکون ویلی جماعت مناحل ملک نوردن وزینیا مہم ملک نوردن وزینیا سکسٹی سکس کامران ملک سینٹر وزینیا جلال ملک سینٹر وزینیا ریلہ ملک شینٹیلی وزینیا یہ بھی بخلہ وزینیا میں ہیں سائرہ ملک یو ایس سے عمیر جوید ملک نوردن وزینیا یہ ہو گئے ستر اور اکتر سے سران ہردن وزینیا رانہ احمد مقامی ریجن یو کئی رملا محمود ہردن وزینیا فیضہ ملک سینٹر وزینیا سمیہ مرزا ہوسٹن ٹیکسس آنیا احمد زندن کندہ احمد سیلیکون ویلی اینہ خان سربیٹن تلال ملک وزینیا شہیان احمد سیلیکون ویلی زین خان سیلیکون ویلی نجمہ رحمان زیون ہینا باجوا ساؤتھ وزینیا شاہی چودری لاؤز انجلز ماریا تاہیر آسٹن ٹیکسس زہیر زفر پرلی سنہ زفر پرلی یہ بخلہ یوکے کا شہر ہوگا آصفہ ملک لے ایسٹ گل چودری لے ایسٹ نوش قریشی آسٹن ٹیکسس تیمور تاریخ برلن جرمنی اسامہ ملک لے ایسٹ محمد ستار محمود سیلیکون ویلی انم خان سیلیکون ویلی تاہیر احمد کینیڈا حشام توجو ماریشیس تاہیر ازوان ٹرانٹو سینٹرل محمد سلمان لہور پاکستان لبنہ عبدالرحمن پیس ویلیج کینیڈا اور سو نمبر پہ رانہ عدیل احمد لینگن یہ بنام اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سارے لوگ نام نہیں پڑھتے ان کے کوئی رشتدار عدید ہوں تو وہ ان کو ثابت قدمی کی تلقین کریں اور یہ اللہ کرے کہ اس خد سے کوئی تبدیلی آئے اچھی یا بری یا آر یا پار رانہ عدیل احمد لینگن یہ ہو گیا نمبر سو ایک سو ایک مائدہ خالد جینی ہریسپرگ یورک پرسلوینیا خالد جینی عریش شاہ سلمان کیلگری نورت ویسٹ سائم احمد حضر مرجینی سوہا احمد کراچی حفظہ مجید سکاربرو نورت امار روڈلہائیم جرمنی میرا خیال ہے سمر خان موڈن ہمانور الائی سمینہ چوزری دوسل دورف جرمنی آسیم خان مورفیلدن والدورف یوی جرمنی فائضہ مبشر بارٹی مور میری لینڈ اعزاز احمد وان ایسٹ باہی چوزری برنٹ فور لندن عدیل بٹ ہمبرگ حمدہ بٹ جرمنی ہمبرگ سوریہ احمد پیس فیلیج کانیدا ماہد احمد مرکسیم یوسف دوسو آسٹین سیدرہ تاہیر آسٹین تاہیرہ ملک سیلیکون ویلی کالیفورنیا یہ ایک سو بیس ہو گئے ایک سو اکیس کول محمود وینکوبر سبا سوہیل مرسل عبدالرمان خان روز انجلز انلینڈ ایمپائر نفغہ قریشی آسٹین ترمیزہ شیخ ہیملٹن کینیدا سارا احمد میری لینڈ اینی حسین کالگری ساؤت بلال محمود سینٹر ورژینیا آئیشہ کھوکر برنٹ ورژنڈن دانیا احمد لیسٹر یوکے ایمبر محمود ٹیمپا جہانگیر لاہور نیمہ ملک لاہور نادیا رحمان بے پوائنٹ امیر عبداللہ امیر عبداللہ ٹرونٹو ایسٹ اور ایک سو چھتیس نمبر افشان خان سینٹر ورژینیا یہ انہوں نے کہیں پہ رکھا ہوگا اور یہ انہوں نے کہیں پہ رکھا ہوگا اس کے سگنیچرز بڑھتے جائیں گے اور یہ اب امید شروع ہو رہی ہے کہ وہ جو موومنٹ جس کا میں نے ذکر دو ہفتے پہلے کیا تھا وہ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو گی ہے یہ سوال پوچھنا دنیا شروع ہو گی ہے یہ نام لیے ہیں آپ کے عزید ہیں آپ کے اکارب ہیں آپ ان سے بات کریں آپ ان کو حمد دیں خوصہ دیں انسانی حقوق ہم سب کی ہیں اس کے اندر جماعت کو اللہ جو ہے جماعت کو قائم رکھے تاکہ یہ تین سو سال کمز کم رہ کر اپنا انجام دیکھیں اور مگر یہ کہ یہ کبھی لکھ کے دیں آپ کو بہت بڑی تبدیلی ہوگی لکھ کے دیں گے تو الحمدللہ آپ کی زندگیاں بن جائیں گی اور جماعت کو جب لکھ کے دینا پڑے گا ان کی ایک ریت بن جائے گی کہ ان کو پھر اپنی چیزیں بھی ہر چیز ان کو اپنی تیالوجی اپنے عقائد سب لکھنے پڑیں گے جب لکھنے پڑیں گے تو یہ خودی سچ پہ آ جائیں گے کیا پتہ اللہ کو ان کی اصلاح اسی طرح منظور ہو تو یہ جو سٹیپ ہے یہ بڑا خوش آئین سٹیپ ہے جماعت کی تاریخ میں پہلا سٹیپ ہے اور یہ سارے لوگ بڑے ویل ٹو ڈو اور پڑے لکھے لوگ یہ معلوم ہوتے ہیں اللہ ان کو حمد دے خوصلہ دے اور آپ سب جس جس کو پہچانتے ہیں اس کو کہیں کہ اب یہ لکھا اب اس پہ قائم رو ورنہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے